بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل ایزی کوکنگ ویڈ ازگا آج میں آپ سے بہت ہی مزیدار بہت ہی دلیشیس سے چوکلیٹ برڈے کیک کی ریسپی شیئر کروں گی جو کہ بنانا بہت زیادہ آسان ہے بہت ہی سیمپل سے 3 انگریڈینٹس کا یوز کرتے ہوئے ہم اس مزیدار سے چوکلیٹ برڈے کیک کی ریسپی کو ریڈی کریں گے ویڈیو کو پورا اینڈ تک دیکھیں اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کرنا مات بھولیں تو چلیں اس مزیدار سے چوکلیٹ برڈے کیک کی ریسپی کو بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں یہاں بلوں گی 9 سے 10 پیکٹ اوریو بسکٹ کے اس کو ہم ایک بار سائٹ پر کر دیں گے سب سے پہلے لیں گے اپنا کیک مولڈ اس کو ہم ریڈی کر لیتے ہیں ایک گریزنگ برش کی ہیلپ سے سارے مولڈ کو اچھے سے آئل کی مدد سے گریز کر دیں گے گریز کرنے کے بعد اس کے اندر میں بچھاؤں گی بٹر پیپر بٹر پیپر کو اچھے سے اس کے اندر بچھا دیں گی اس طرح سے سیٹ کر دیں گے اس کو اس کے بعد پھر سے آئل کی ہیلپ سے اچھے سے اس کو گریز کر دیں گے ہمارا کیک مولڈ ریڈی ہو چکا ہے اب ہم اپنے کیک والے بیٹر کو بنا کر ریڈی کر لیتے ہیں اس کو کر دوں گی سائٹ پر اور یہاں پر میں لوں گی اپنے اوریو بسکیٹ والے پیکٹس کو میں یہاں پر 9 سے 10 عدد اوریو بسکیٹ کے پیکٹس لوں گی ایک پیکٹ کے اندر 4 پیسیز ہیں اوریو بسکیٹ کے میں یہاں پر سارے بسکیٹس کو کھول کر اپنے بول کے اندر شفٹ کر دوں گی اگر بسکیٹس کی کوانٹیٹ کو دیکھا جائے تو یہاں پر میں 36 to 40 بسکیٹس کا استعمال کروں گی اب ہم ان بسکیٹس کا کریمی پارٹ علیدہ کر دیں گے اور دوسری طرف ایک پلیٹ کے اندر میں بسکٹس کو رکھتی جاؤں گی اسی طرح سے آپ نے تمام بسکٹس کی کریم کو سیپرٹ کر دینا ہے اور بسکٹس کو سیپرٹ کر دینا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کریم کو میں نے سیپرٹ کر دیا ہے اور بسکٹس کو بھی سیپرٹ کر دیا ہے اب میں کریم کو تو کر دوں گی سائیڈ پر اور بسکٹس کو اس طرح سے موٹا موٹا ہم توڑ لیں گے بسکٹس کو موٹا موٹا توڑنے کے بعد ہم اس کو ایک گرائنڈر جار کے اندر ڈال کر اچھے سے گرائنڈ کر لیں گے ان بسکٹس کا پاودر بنا لیں گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے بسکٹس کو پاودر فوم میں کنورٹ کر دیا ہے اب میں اس کے اندر شامل کروں گی ایک کپ دودھ دودھ کو اکٹھا نہیں شامل کریں گے تھوڑا تھوڑا کر کر شامل کریں گے اور اچھے سے اس کو مکس کرتے رہیں گے ایک سمودھ سا بیٹر بنا کر ریڈی کر لیں گے میں یہاں پر میئرنگ کپ والے میئرمنٹ کا یوز کر رہی ہوں میرے پاس یہاں پر ایک کپ دودھ 250 ایمل کے برابر ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں تھوڑا تھوڑا کر کر ہی دودھ شامل کر رہی ہوں آپ نے بھی اسی طرح سے تھوڑا تھوڑا کر کر دودھ کو شامل کرنا ہے میں نے یہاں پر اس کو 3 پورشنز میں ڈیوائیڈ کیا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ایک سمودھ سا بیٹر بن کر ریڈی ہو چکا ہے آپ نے بھی اسی طرح کی کنسسٹنسی کا بیٹر ریڈی کرنا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں نہ یہ بیٹر بہت زیادہ پتلا ہے اور نہ ہی بہت زیادہ گاڑا اب میں اس کے اندر شامل کروں گی اپنا مین انگریڈینٹ جو کہ ہے اینو میں یہاں پر بلو کلر والا پیکٹ یوز کروں گی کیونکہ اس کا کوئی فلیور نہیں ہوتا تو آپ بھی بلو والا پیکٹ ہی یوز کریں پورا ایک پیکٹ اس کے اندر شامل کر دیں گے اچھے سے اس کو وسک کریں گے اینو ڈالنے کے بعد آپ نے اس کو زیادہ دیر چھوڑنا نہیں ہے بلکہ جھٹ پٹ سے اسے اپنے مولڈ کے اندر شفٹ کریں گے اور اس کو بیک کریں گے اسی وجہ سے میں نے مولڈ کو پہلے سے گریز کر کے ریڈی کر لیا تھا اب ہینڈ بسکی کو اس کے اندر سے نکال دیں گے اور سارے بیٹر کو اپنے مولڈ کے اندر شفٹ کر دیں گے اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی کنسسٹنسی ایک ریبن کی پٹی کی طرح کنسسٹنسی ہونی چاہیے ہلکا ہلکا ٹیپ ٹیپ کریں گے تاکہ ائر ببلز اس کے اندر سے سیپرٹ ہو جائیں اور اس طرح سے گھوماتے ہوئے ساری سائٹس پر کیک والے بیٹر کو لگا دیں گے ایسا کرنے سے کیا ہوگا کہ درمیان سے کیک بہت زیادہ پھولے کا نہیں پتیلے کو پری ہیٹ ہونے کے لیے پہلے سے میں نے رکھ دیا تھا اب پتیلے کے اندر آپ نے کیک والے مولڈ کو رکھ دیں گے اس طرح سے آرام سے آپ نے اس کو سینٹر میں رکھ دینا ہے پتیلے کو ایٹ لیس دس سے پندرہ منٹ پہلے آپ نے پری ہیٹ ہونے کے لیے رکھ دینا ہے اب میں کیک کو اوپر سے کر دوں گی کور اور اس کو بیک ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے پچیس سے تیس منٹ میں پرفیکٹ کیک بیک ہو جائے گا ٹوانٹی فائیف ٹو تھرٹی منٹس کے لیے میں اس کو لو ٹو میڈیم فلیم پر بیک ہونے کے لیے چھوڑ دوں گی کیک کو بیک ہوتے ہوئے تھرٹی منٹس ہو چکے ہیں کیک کو چیک کرتے ہیں تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں بہت ہی پرفیکٹ سا ہمارا کیک ریڈی ہو چکا ہے نائف کی مدد سے اس طرح سے آپ کو چیک کر کے بتاتی ہوں تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں بہت ہی کلیر سی نائف نکل کر آ چکی ہے اب گناچ ریڈی کر لیتے ہیں ایک فرائنگ پین کے اندر شامل کروں گی تین بھڑے کھانے کے چمچ پیسی ہوئی چینی یعنی کہ پاودر شگر دو کھانے کے چمچ شامل کروں گی کوکو پاودر اب ہینڈ ویسکی کی مدد سے ان دونوں چیزوں کو اچھے سے مکس کریں گے گیس نہ ہونے کی صورت میں مجھے اس گناچ کو سلنڈر پر بنانا پڑ رہا ہے سو آپ بیک گراؤنڈ کو تھوڑا سا اگنور کریں ایک کپ کے برابر شامل کروں گی دودھ دودھ کو اچھے سے اس کے اندر مکس کریں گے ایک ہینڈ ویسکی کی مدد سے اس تمام بیٹر کو اچھے سے ویسک کریں گے ابھی میں نے چولا آن نہیں کیا اچھے سے ویسک کرنے کے بعد میں فلیم کو آن کر دوں گی اور ہم لو ٹو میڈیم فلیم پر اس گناچ کو ریڈی کریں گے ہینڈ ویسکی کو اس کے اندر سے میں نکال دوں گی اور ایک سپیچولا کی ہیلپ سے اس کی مکسنگ کریں گے اب میں یہاں پہ لے رہی ہوں 20 گرامز کے برابر ڈارک چوکلٹ اگر آپ کے پاس ڈارک چوکلٹ موجود نہیں تو آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں سپیچولا کی ہیلپ سے ہلاتے ہوئے ہم نے اس گناش کو ریڈی کرنا ہے آپ نے مسلسل اس کو ہلاتے رہنا ہے ہمیں چار سے پانچ منٹ لگیں گے اس گناش کو ریڈی کرنے میں اور ہماری پرفیکٹ سی گناش ریڈی ہو جائے گی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت سی کنسسٹنسی کی گناش ریڈی ہو چکی ہے آپ نے اس گناش کی کنسسٹنسی کو بہت زیادہ گاڑا بھی نہیں کرنا کیونکہ یہ تھنڈا ہونے کے بعد مزید گاڑی ہو جائے گی اس کنسسٹنسی پر آنے کے بعد میں فلیم کو آف کر دوں گی اب اس کو ہلکا سا تھنڈا ہونے کے لئے رکھ دیں گے اس کو زیادہ بھی تھنڈا نہیں کرنا اتنا تھنڈا کرنا ہے کہ جب تک یہ روم ٹمپریچر پر نہیں آ جاتی دوسری سائیڈ پر کیک بھی اچھے سے چھنڈا ہو چکا ہے ایک نائف کی مدد سے اچھے سے اس کو ڈی مولڈ کر لیں گے اس طرح سے کناروں کو اس سے سیپرٹ کر لیں گے اب اس طرح سے مولڈ کو پلٹیں گے اور ایزیلی کیک ڈی مولڈ ہو جائے گا بہت ایزیلی نکل کر آ جائے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی پرفیکٹ سا ہمارا کیک بن کر ریڈی ہو چکا ہے بہت ہی مویسٹ سوپر سوفٹ کیک بن کر ریڈی ہو چکا ہے اب میں اس پر سے بٹر پیپر کو ریموو کر دوں گی اس طرح سے آپ نے آرام سے بٹر پیپر کو اس پر سے ریموو کر دینا ہے اب میں اس کو ایک نائف کی ہیلپ سے سینٹر سے کٹ کروں گی اس طرح سے آپ نے آرام آرام سے اس کو سینٹر سے کٹ کر لینا ہے بہت ایزیلی کٹنگ ہو جائے گی تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کو دو پورشنز میں ڈیوائیڈ کر لیا ہے اب ہم دوسری سائٹ پر آ جاتے ہیں جو ہم نے ایک کریم سیپرٹ کی تھی اس کو ہینڈ ویسکی کے مدد سے ہلکہ سا ہلانے کے بعد اس کے اندر شامل کروں گی دو کھانے کے چمچ دودھ زیادہ دودھ شامل نہیں کریں گے صرف دو کھانے کے چمچ دودھ شامل کریں گے اور اچھے سے اس کو ویسک کریں گے اور بہت ہی کریمی سی کنسسٹنسی کا ہمارا بیٹر بن کر ریڈی ہو جائے گا دو سے تین منٹ اچھے سے ویسک کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں اچھے سے آپ نے اس کریمی بیٹر کو اپنے کیک کے اوپر اچھے سے سپریڈ کر دینا ہے میں نے ایک بٹر نائف کی مدد سے اچھے سے اس کو سپریڈ کر دیا اور اوپر سے دوسرے کیک والا پارٹ بھی رکھ دیا اب ہم اس کے اوپر لگائیں گے اپنی گناش اس کو میں اس طرح سے ایک سٹینڈ پر رکھوں گی اور سٹینڈ کے نیچے میں نے ایک پلیٹ کو رکھا ہوا ہے اب ہم اس کے اوپر ڈالیں گے گناش جو ہم نے ریڈی کی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی پرفیکٹ سی کنسسٹنسی کی ہماری گناش ریڈی ہوئی ہے اب اس ساری گناش کو اپنے کیک کے اوپر ڈال دیں گے اس طرح سے آپ نے اچھے سے کیک کے اوپر گناش کو ڈال دینا ہے اور پھر سپیچولا کی ہیلپ سے اس ساری گناش کو اچھے سے پورے کیک کے اوپر سپریڈ کر دیں گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے بہت ہی اچھے طریقے سے اس گناش کو کیک کے اوپر اچھے سے سپریڈ کر دیا ہے گی اس طرح سے چوکلٹ سگار کو اس کے اندر انزرٹ کر دیں گے بہت ہی ڈیلیشیس بہت ہی مزیدار سا چوکلٹ کیک بن کر ریڈی ہوا تھا یہ کیک میں نے بہت ہی کیوٹ سی ڈول کے لیے ریڈی کیا تھا اسے بہت زیادہ اپسند آیا یہ کیک میرے پاس تھوڑی سی ویپنگ کریم پڑی ہوئی تھی جس سے میں نے اس کے اوپر لکھ دیا ہیپی برڈے یہ کیک بنانا بہت زیادہ آسان ہے بہت ہی سمپل سے انگریڈینٹس کا یوز کرتے ہوئے میں نے اس کیک کو ریڈی کیا آپ بھی بہت ایزیلی اس کیک کو ریڈی کر سکتے ہیں مجھے کمنٹ سیشن میں لازم بھی بتائیں کہ آپ کو ہماری آج کی کیک کی ریسپی کیسی لگی اگر پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کرنا مت بھولیں بہت ہی ڈیلیشیس تھا بلکل مارکٹ سٹائل کیک ہمارا بن کر ریڈی ہو چکا ہے اب میں اس پیاری سی گڑیا سے کیک کٹ کراؤں گی تو آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی مزیدار اسے تو بہت زیادہ پسند آئے تھا آپ بھی مجھے لازمی بتائیں کہ آپ کو ہماری آج کی ریسپی کیسی لگی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی ڈیلیشیس تھا کیک ہمارا بن کر ریڈی ہو چکا ہے امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ مزیدار سی چوکلٹ کیک کی ریسپی بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اگر پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں سبسکرائب کے ساتھ کا بیل آئیکن دبانا مت بھولیں اس سے آپ کو ہماری نئی آنے والی ریسپی کا نوٹفکیشن سب سے پہلے مل جائے گا اپنے فرینڈز اپنی فیملی کے ساتھ اس مزیدار سی ریسپی کو لازمین شیئر کریں اسی کے ساتھ دیں اجازت اپنا بہت زیادہ خیار رکھیں دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ